اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے بہت آسان طریقے سے بہت کم سپائس کے ساتھ میں سے ریڈی کر رہی ہوں دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا انگریڈینز کی ضرورت ہیں میں نے لیا ہے مٹن یہ بون کے ساتھ ہے ون کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ مٹن اس کے ساتھ میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ میں نے انین سلائس میں کر لی ہیں کیونکہ میں نے گریوی بنانی ہے مزیدار سی ون بول آئل ہے میرے پاس ون این ہاف سپون جنزر والے کا پیسٹ ہے ٹور سپون میرے پاس سالٹ ہے یعنی نمک ہے ون این ہاف سپون ریڈ چلی پاؤڈر سرخ مرش پاؤڈر ہے اور میرے پاس ون سپون گرم مسالہ پیسا ہوا کا پاؤڈر ہے اسٹاف پر میں نے رکھی تھی دیکھ جی گرم ہونے کے لیے تو میں نے اس میں شامل کرنا ہے آئل آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں آئین شامل کریں گے یہ سمپلسٹ وے ہے بہت ایزیسٹ وے ہے مرٹن سٹو تیار کرنے کا اسی ریسپی کو اسی میتھر کو فالو کر کے آپ بیف سٹو بھی بنا سکتے ہیں تو ہم اسے آئل کو گرم ہونے کا ویٹ کریں گے آئل اچھے سے گرم ہو گیا تو میں نے جو آئین سلائس میں کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی آئین میں نے لائف لائٹ سے کوک کرنے جب تک اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور اپنا جو کلر ہے اسے چینج کر دے زیادہ اسے کوک نہیں کرنا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوکنگ کو جتنا سمپلی فائی کر سکوں اتنا کرتی ہوں اور جتنی کم سے کم سپائس کے ساتھ اس دش کو ریڈی کر سکوں تاکہ وہ ہیلڈی بھی رہے اس کا ٹیز بھی خامنا ہو جائے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم سپائس یوز کروں تو میں نے اس آئین کو لائف لائٹ سے کوک کرنا ہے دلکھے مٹن کے ساتھ اپنا کلر چینج کر لیا ہے اسے کوکنگ سے گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اس سےگر سے مٹن ایڈ کرنا ہے یاد دیکھیں کہ یہ مٹن بون کے ساتھ ہے آپ نے بون کے ساتھ بھی مٹن موز کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی شودے والا فالت ہم بناتے ہیں مٹن کو یا کوئی بھی میٹ آئیٹم جب بھی آپ کوک کریں تو اس کو اچھے سے فرائی کر لیں مٹن کو انیان کے ساتھ مٹن کو اچھے پیس کرلیں مٹن کو ساری ہیٹ ساری سمیل ختم ہو گئی ہے جو لوگ مٹن کی سمیل کو پسند نہیں کرتے وہ اس کو ختم کرنے کیلئے دھر ساری سپائٹل ڈال دیتے ہیں اس میں جس وجہ سے مٹن کا ٹیسٹ اور اس کی جو خوادت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بلیو می آپ میری اسپری کو فالو کریں لیس پائیسز کے ساتھ سے بنا کے دیکھیں اسمیل یہ کی تو دور کی بات ہے اس میں سے ایک زبردستی خوشبو ایک ارومہ سا اٹھے گا تو یہاں پہ ہم نے جسٹو سپائیسز سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر یہ ایڈ کرنا ہے اس کو اس میں اچھے سے مک کر لیں گے اور میں اس میں ایڈ کروں گی پھور گلاس آف وارٹر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے پہلے ہائی فلیم میں اس میں ایک اقبال لے کے آوں گی اور اس کے بعد کر دوں گی سلو اور سلو فلیم میں میں نے اسے کوک کرنے کا ٹائم دینا ہے فورٹی منٹس فورٹی منٹس کا ٹائم دینا ہے ہم نے کوک کرنے کو لیکن درمیان درمیان میں دو سے تین دفعہ آپ اسے ضرور چیک کر لیے گا آپ کی یہ جو مٹن کی بوٹیاں ہیں یہ ٹوٹنی تو شروع نہیں ہوئی اگر ٹوٹنی شروع ہوگی تو اس ٹائم میں ہم ہم دن کر لیں گے اس کا اچھے سے لیکن ہم نے منیموم فورٹی منٹس کا ٹائم دینا ہوتا ہے فورٹی منٹس میں ہی مٹن پر فرکلی کوک ہوتا ہے تو میں پہلے اس میں اوال لے کے آوں گے اور پھر فلیم سلو کر کے فورٹی منٹس سے کوک کروں گی فورٹی منٹس ہو چکے ہیں فورٹی منٹس کے بعد ہم اپنے جو مٹن کی کنڈیشن ہے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی آل موسٹ فنیش ہو گئے اور یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ ہمارا جو مٹن ہے اس کے ریشے ریشے سے نظر آنے شروع ہو گئے میں اس کے یہ پرسپیکٹلی کوک دھو چکے ہیں پرسپیکٹلی کوک ہے ہم نے بھوٹیاں توڑنے نہیں دینی ہم نے اسے اب فلیم ہائی کر کے ٹین منٹس کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ یہ جو پیاز ہے ہماری یہ بھی اچھے سے گھوئی کے گریوی بن جائے اور ہمارا سارا یہ جو پانی ہوئی ہے وہ درائی ہو جائے اچھے سے بھون گئے ہمارا مٹن اسٹو اس نے آل چھوڑنا شروع کر دیا اس لیے اس مین کی پرسپیکٹلی تیار ہے ہم نے اس میں ون مور انویڈینٹ جو ہے گرم سالہ پاورر اسے ایڈ کرنا ہے اسے مکس کر کے میں اسے رکھوں گی ٹو منٹس کے لیے دام پے اور اس کے بعد اسے کروں گی دیش آؤ مٹن اسٹو اسٹو کے ساتھ اور بہت کم ٹائم میں بلکل رڈی ہے میں نے اسے کر رہی ہے دیش آؤ اور دیکھیں کتنا زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں اور پلیز می اس کا ارومہ کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے کوئی ہی کوئی مٹن کی سمیکس میں سے نہیں آ رہی ہے ضرور ٹرائے کریں یہ میری ڈیش اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں داوتوں میں انجوائی کریں اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں میری ویڈیو کو سب آئی کو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ میں انکریج ہوتی ہوں اور اسی طرح سے اچھے اچھی ریسپیز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں بنائیں اپنے دیلی روٹین کی کھانے کو یا پھر داوتوں کے لیے تمام ہو تو اسے اپنے ساتھ بنائیں اور زیادہ آسان اور اور زیادہ مزیدار اور اپنا فرز زیادہ خیال رکھے گا موسیقی